شروعات میں ہمیں ایک لڑکی دکھا جاتی ہے جو کہ ایک ڈیمولولوجس تھی اور وہ دا لاسٹ ڈیمنشن مووی کا حوشت بھی تھی وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی شو میں ایک بزیٹر آنے والا ہے اور وہ بزیٹر ایک انسان بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایلین ہے یا پھر وہ کوئی ایک سپریٹ بھی ہو سکتی ہے اور اسے کے ساتھ میں یہ ایسی نئی پرکار ہوتا ہے اور اگلے سن میں ہمیں کلیٹن وارکر کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک آڈیشن دے رہا تھا اور اس کا پاسٹ بہت ہی خلق تھا اب کلیٹن کا آڈیشن کاشٹ اور ڈائریکٹر کو بہت ہی پسند آتا ہے اور وہ اس کو تھوڑی اور محنت کرنے کے لیے بول دیتی ہے اب آڈیشن دینے کے بعد میں کلیٹن روم سے بہار نکلتی ہے اور باہر اس کو ڈونال ملتا ہے جو کی بچپن میں کلیٹن کی ساتھ ایکٹنگ پلاس جایا کرتا تھا اور وہ بچپن سے ہی ایکٹنگ لائن میں ہے اور وہ ایسی چائل ایکٹر کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی اچھی جان پہچان ہے اور اس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی ہے اور اس بات کو لے کر اسے بہت زیادہ غمانت تھا پھر کلیٹن اپنے گھر پر آتا ہے اور وہ اپنے آنٹ سے فون پر باتیں کرتا ہے جو کی اس کی موم کو یاد کر رہی ہوتی ہے کیونکہ کلیٹن کی موم کی بہت ٹیم پہلے موت ہو گئی تھی پھر آنٹ سے بات کرنے کے بعد وہ اپنے موم کو یاد کرتا ہے اور دکھی بھی ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے موم کا فیوری سونگ آنے لگتا ہے اب اس کے ساتھ ہم اس کا موم کا بھی فوٹو دیکھ پاتے ہیں اب اگلے سن میں ہم کلیٹن کو ایکٹنگ کلاس میں دیکھتے ہیں جہاں پر اس کا ایکٹنگ ٹیچر بھی ڈونالڈ سے ایک مانگتے ہیں تو یہاں پر بھی ڈونالڈ بہت زیادہ پاپولر ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیٹن کا ایکٹنگ سفر کے ساتھ اس کا پاسنل لیپ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں چل رہا تھا کیونکہ اس کا فادر اس کا اس کام سے زیادہ کچھ نہیں تھے اور وہ اسے دوسرے کام دھوننے کے لئے فورس کرتا ہے اور یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کلیٹن کا سٹر اگر کتنا زیادہ ہے اور اس کا محنت کی حساب سے اس کا اتنا نہیں ملتا ہے اور اس لئے وہ کافی زیادہ فروسٹڈ رہا کرتا تھا اب نیکسٹین میں ہم کلیٹن کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں اور تب ہی اس کے پاس ایک کول آتا ہے جس میں وہ کلیٹن کو کہتا ہے کہ کارچنگ ڈائریکٹر کو تمہارا ایکٹنگ بہت پسند آیا ہے اور مونڈے کو تم کو فائنل آڈیشن کے لئے بلائے گیا ہے اب اسے سن کر کلیٹن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سکسس اب اسے دیکھ رہا تھا اور تب ہی وہ اپنے کمپیوٹر میں آنگائن ہو کے ڈیمنالوجسٹ کو ساج کرنے لگتا ہے کہ یہ اصل میں ڈیمنالوجسٹ کیسے بھی اپ کرتا ہے اور ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور وہ بابا پر ایک ایٹ بھی دے دیتا ہے جسے دیکھ کر کوئی اس سے کونٹک کر سکے پھر کچھ سمیں کے بعد میں ایک لیڈی اس کو کول کرتی ہے اور وہ کلیٹن کو ملنے کے لئے بلاتی ہے اور تب ہی کلیٹن اپنے کار سے اس لیڈی سے ملنے کے لئے جاتا ہے یہ لیڈی ایک سنسا نیریہ میں رہتی تھی جہاں پر اس کے سیوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا اور اس لیڈی کا نام ایلیشہ ہوتا ہے پھر وہ کلیٹن کو اندر بلاتی ہے جس نے کی ہم موی کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اب کلیٹن واپ پر ڈیمن کی لگی پکچر کو دیکھنے لگتا ہے اور ایلیشہ بتاتی ہے کہ یہ 15 سنچوری کا ہے پھر کلیٹن کا نظر ایک عجب سی پینٹنگ پر پڑتا ہے پھر ایلیشہ اس سے بتاتی ہے کہ یہ گیل بینو ڈیمن آف ڈیزائر ہے ایلیشہ اب کلیٹن کو ٹی لاکے دیتا ہے جس پر وہ کچھ مندروں پر دیتی ہے پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگتی ہے اور ایلیشہ کلیٹن سے اس کی کریئر کی باتیں پوچھنے لگتی ہے تب کلیٹن بتاتا ہے کہ وہ 15 سال سے سٹرگل کر رہا ہے اور پھر وہ کلیٹن سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس پر کلیٹن کہتا ہے کہ وہ ڈیمن کی بارے میں ہی بتائے کیونکہ وہ ڈیمن کی بارے میں جاننے کے لیے آیا ہے نہ کہ اپنے بارے میں بتانے کے لیے پھر ایلیشہ اس سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں پر پہلے ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ایک ریچول کرے گی جس کے ساکھ سے سنے کی چنز کم ہے تب کلیٹن شاکٹ ہو کر بولتا ہے کہ وہ یہاں پر کیسا ریچول کرے گی اب اس کے جواب میں ایلیشہ اس سے کہتی ہے کہ اس نے سینس کیا ہے کہ کلیٹن کی ساتھ کچھ برا ہوا ہے جس نے کلیٹن کو کمزور بنا دیا ہے اور ایبل سپریٹ اس کے سول کو کانٹرول کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا ایساس نہیں ہے اور وہ ایبل سپیٹ دیرے دیرے بہت ہی پاورفول ہو جائے گی اور ایک سمائے ایسا آئے گا کہ وہ کلیٹن کی سول پورا ختم کر دے گی اور ایسا ہونے سے پہلے وہ ریچول کر کے کلیٹن کی سول سے وہ اس ایبل سپیٹ کو باہر نکل دے گی جو کی ایک ایک ایکسوسیزم کی سہارے ہوگا جس سے کی کلیٹن کی سول پورا پیور ہو جائے گی اب اسے سن کر کلیٹن کو دوڑا عجیب محسوس ہوتا ہے تب ایلیسا اسے کہتی ہے کہ ڈیمولوجس کے بارے میں سیکھنے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے پھر کلیٹن اس بات سے راجی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ رول بہت ہی ضروری تھا پھر وہ دون ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ریچول کے لیے پورا سیٹر تیار ہوا تھا اور وہاں پر ہیومن بلڈ بھی رکھا ہوا تھا پھر ایلیسا کلیٹن کو کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریچول کے لیے تیار کر لے کیونکہ وہ ریچول کل کرے گی اب پھر وہ دونوں ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں کلیٹن اس کا مزہ گرانے لگتی ہے تب ہی ایلیسا اسے کہتی ہے کہ تم کو اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو یہ ریچول کھڑا بوجائے گا پھر کلیٹن اسے سوری بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے لیکن یہ ساری چیزیں میرے لیے بلکل نہیں ہے اور اس لیے مجھے اسے سمجھنے میں تھوڑا سمجھ لگے گا اور باتوں ہی باتوں میں کلیٹن کی موہ سے نکل جاتا ہے کہ اگر وہ فیل ہوا تو اس کے ہاتھ سے یہ رول نکل جائے گا جبکہ اسے یہ کہا گیا تھا کہ اسے یہ رول مل گیا ہے تب ایلیسا اسے کہتی ہے کہ جھوڑ بولنا یہ ڈیمن کا ہی کام ہوتا ہے اور کلیٹن ڈونالڈ سے بہت زیادہ چیرتا ہے اور یہ بات بھی ایلیسا کو پتا چل جاتی ہے ایلیسا کہتی ہے کہ وہ جو کام کرتی ہے اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کیوں ان کو جھوٹا اور نیچہ دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں جیسے کی سائنس اور سوشل میڈیا اس بجے سے وہ اپنے پاس پون نہیں رکھتی ہے اور وہ سب سے دور ایک سن سال ایڈیا میں رہتی ہے کیونکہ اس کی ماننا ہے کہ اس بجے سے ڈیبیل اس پر ہا بھی ہو جاتا ہے پھر نیک سن میں ہم دونال کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کر رہا تھا اور ساتھی ساتھ وہ اپنے رول کے بھی پریکٹس کر رہا تھا اب اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دونال اپنے آڈیشن کے لیے ذرا سوی پڈیشن نہیں ہے اور اس کو یہ سب مزک لگ رہا تھا اب ادھر کلٹن سنے جاتا ہے تو ایلیسا آکھے اس سے فون لے لیتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ سب چیزیں ڈیسٹریک کرتی ہے اور اسے اس رات کو فوکسٹ ہونا ہے پھر وہ اپنے روم میں ریشٹ کرنے لگتا ہے اور تب ہی اس کے پاس والے روم میں ٹی بھی چلنے لگتی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ٹیپ پڑے ہوئے ہیں اب اس میں سے وہ ایک ٹیپ کو اٹھا کر پلے کرتا ہے اور وہ وہی ٹیپ ہوتی ہے جسے ہم نے مووی کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اور وہ اس ٹیپ کو دیکھ کر نیچے جاتا ہے تو ایلیسا اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کے بیک پر ایک عجب سا مارک دیکھتا ہے پھر اگلے مورننگ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیٹن اور ایلیسا ساتھ میں بھرک فرسٹ کر رہے تھے اور تب ہی کلیٹن ایلیسا سے اس ٹیپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایلیسا اسے بتاتی ہے کہ یہاں ٹو تھاؤزن میں وہ گوشٹ ہانٹنگ ریالیٹی شو میں کام کرتی تھی جو کی آگے چل کے نیگیٹیب ریویو کے بجے سے اسے بند کرنا پڑا پھر آگے جا کے اس کو ٹیمونالوجسٹ کا رول مل گیا جو کی اس کو بہت ہی پسند آیا اور اس کے بعد وہ پھر کسی اور کام کی طرف نہیں دیکھا پھر وہ کلیٹن کو ریچول کے لیے تیار کرتی ہے اور اس کو اسی روم پر لے جاتی ہے جہاں پر سیٹ اپ پہلے سے ہی تیار تھا وہ کلیٹن کو بٹھاتی ہے اور وہ اپنے آتھٹ کو یاد کرنے کے لیے بولتی ہے جس میں کلیٹن بولتا ہے کہ ایک بر وہ اپنے موم کو کچھ گلت بول دیا تھا اور تھوڑا شاند رہنے کے بعد میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنے موم سے بہت ہی پیار کرتا تھا اور اس کی وجہ سے ہی اس کے موم کی ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی اب یہ بتا کر وہ بہت ہی رونے لگتا ہے تو ایلیسا اسے شاند کرتی ہے وہ کلیٹن سے ایک بکری کو سیکریفیس کرواتی ہے اور وہاں سے ہی مین ریچول شروع ہوتا ہے پھر وہ کلیٹن سے آگ بند کرنے کے لیے گئتی ہے اب اس میں کلیٹن بولتا ہے کہ وہ اسپریٹ کیسا دیکھے گا پھر ایلیسا بتاتی ہے کہ وہ اس کو فیل کر سکتا ہے اس کے بعد ایلیسا اپنے ریچول اسٹرٹ کرتی ہے پھر وہ ایک چاکو کو نکل کر کلیٹن کی طرف بڑھتی ہے اور تب ہی کلیٹن اپنے آگ کو کھول لیتا ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر کلیٹن روم میں آتا ہے اور وہ اپنا سامن بیک کرنے لگتا ہے اور تب ہی ایلیسا آکے اسے سمجھاتی ہے اور کلیٹن کہتا ہے کہ تم مجھ کو مارنے ہی والی تھی اور مجھے کوئی بھی سپریٹ فیل نہیں ہو رہی تھی پھر ایلیسا کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایشین ریچول ہے اور یہ ایسے ہی کام کرتا ہے پھر کلیٹن اپنا سامن اٹھا کے وہاں سے جانے لگتا ہے اور اسے رکنے کے لیے ایلیسا اس کے مام کا فیورن سونگ آنے لگتا ہے جو کی کلیٹن سے بہت ہی ادایہ ٹچ تھا اب اسے سن کر وہ ایموشنل ہو جاتا ہے پھر ایلیسا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم پر پڑا بھروسہ ہے اور تنبا سیا پر تورا بک پلو اور یہ سن کر کلیٹن وہاں پر روک جاتا ہے کیونکہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ ایلیسا اس کے مام کی سپریٹ کو فیل کر سکتی ہے اور اس کے ماں کی سپریٹ نے ایلیسا کو اس سانگ کی بارے میں بتایا ہوگا اور اس کے بعد وہ ایلیسا کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگتا ہے پھر وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی ہے اور یہاں پر ایلیسا کلیٹن سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہاں پر کیا چاہیے جس میں کلیٹن کہتا ہے کہ اس کو ڈونال کی موت چاہیے اور وہ بھی بہت خطنگ طریقے سے اب یہ سن کے ایلیسا اسے حق کرتی ہے اور اس کو اپنے باتوں میں بھسا لیتی ہے اور تب ہی کلیٹن کو اپنی موم کی آواز سنائے دیتی ہے جسے سن کر وہ بہت ہی گھبرا جاتا ہے تب ایلیسا اسے بتاتی ہے کہ کچھ ہی سمیں پہلے اس کی موم یہاں پر آئی تھی اب یہ سن کر کلیٹن کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن وہ وہاں کا ڈون نہیں کھول پاتا ہے کیونکہ اس ڈور پر کسی پکار کا ریچول کیا گیا تھا اور اس بجے سے ہی وہ ڈون نہیں کھولتا ہے اور زیادہ کھولنے کی کوشش کرنے کے بجے سے کلیٹن کا ہاتھ جال جاتا ہے جس میں وہ فرسٹیڈ ہو کر ایلیسا پر اٹک کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیسا کلیٹن پر بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے جیسا کہ اس کے اوپر کوئی سپریٹ ہو لیکن کلیٹن دم لگا کے ایلیسا کا کلا دوانے لگتا ہے اور تب ہی اس کو ایلیسا میں اس کے موم دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کو پھر ہی کر دیتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ ایک ریچول پرفرم کرنے کے لیے جاتا ہے اور کلیٹن کو آگے بھرا دیتی ہے اور یہاں پر ایلیسا کے ارادے بلکل بھی صحیح نہیں لگ رہے تھے پھر وہ بکری کی بلٹ کو اس کے اوپر ڈانے لگتا ہے اور یہاں پر کلیٹن کچھ بھی مومبین نہیں کر پاتا ہے کیونکہ ایلیسا نے اس کو جو ٹی پینے کے لیے دی تھی اس سے کلیٹن کی پوری بوڈی پہلائس ہو چکا تھا پھر یہاں پر سین کارڈ ہوتا ہے اور آگلے سین میں ہم کلیٹن کو بیٹ پر نیوٹ دیکھتے ہیں اور اس کے پاس میں ایلیسا ہوتی ہے جو کی اس کو دیار کر رہی تھی پھر ایلیسا اس کے اوپر فیول ڈالتی ہے اور وہ اس کو آگ لگانے والی تھی لیکن تبھی کلیٹن جیسے تیسے کر کے اس علوم سے باہر آ جاتا ہے پر یہاں پر ایلیسا اس کے سامنے کھری تھی اور یہاں پر ہمیں اس مووی کا بہت ہی بڑا سیکریٹ پتا چلتا ہے سٹارٹنگ میں کلیٹن نے جس ڈیمن کے بارے میں پوچھا تھا یہ وہی گیل بینو ڈیمن تھا جو کی ایلیسا کی بوڈی کے اندر تھا اور وہ اپنے فینٹیسی کو بڑا کرنے کے لیے کلیٹن کی ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ خود کو بھی آگ لگا دیتی ہے پھر نیک سین میں ہم ڈونال کو دیکھتے ہیں جو کی اوڈیشن دے رہا تھا اور اس کا اوڈیشن بہت ہی خراب گیا تھا پھر ڈیریکٹر اسے کہتا ہے کہ اس کو کلیٹن کی اوڈیشن بہت پسند آیا لیکن کلیٹن کو وہاں پڑنا ہونے کی وجہ سے یہ رول ڈونال کو مل جاتا ہے اور ڈونال کے لگ کے وجہ سے اگین اس کو سکسس مل جاتا ہے اور اسے کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ گیلوین اور ڈیمن ایلیشن کی باڈی پر کیسے آیا اور مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایلیشن دکھا جاتی ہے جو کی بتاتا ہے کہ اس کے شو پر کوئی بیزیٹر آنے والا ہے تو اصلیات میں وہ گیلوین اور ڈیمن ہوتا ہے جو کی ایلیشن کے شو پر آکے ایلیشن کی باڈی کو کانٹور میں کر لیتا ہے اور وہ اپنے ڈیزیر پورا کرنے کے لیے ایلیشن کی باڈی کو کانٹور کرتا تھا